اگر آپ مسلسل راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنا مسانہ خالی کر رہے ہیں رات کو پسینے آنا تانگوں کے اندر کسی کو ایسی بیچینی رہنے لگیے تو یہ شگر کی علامت ہوتی ہے اسلام علیکم آج ہم شگر کے حوالے سے چند ایسی علامات کے بارے میں بات کرنے لگیں جو اگر کسی شخص میں موجود ہوں اور بالخصوص رات کے وقت موجود ہوں رات کے وقت نمودار ہوں تو اس کا ہی مطلب ہے کہ ایسے شخص کو شگر کی بیماری کا احتمال ہے آج جن علامات کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں اگر آپ کے اندر وہ موجود ہیں تو اپنا ایکسپیرینس ضرور کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے اس سے پڑھنے والوں کو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو پہلی علامت کا ذکر کرتے ہیں پشاب کا بار بار یا زیادہ آنا اگر آپ مسلسل راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنا مسانہ خالی کر رہے ہیں آپ کی راتوں کی نیند خراب ہو چکی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی کہ آپ کو شگر ہو گئی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو شگر کی بیماری ہو سکتی آپ ٹیسٹ کرا لیں خورسہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا ہوں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے کیونکہ اس کا میکنزم بھی آنا چاہیے کہ باڈی میں ایسا چل کیا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پشاب زیادہ آتا ہے دراصل ہوتا یہ کہ جب شگر کی بیماری لاحق ہو تو ہمارے خون کے اندر شگر کا لیول ہائی ہوتا ہے اس لئے ظاہر ہے جب آپ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو خون کا ٹیسٹ کراتے ہیں اس کے اندر آپ کا شگر ہائی آتا ہے تو خون کے اندر شگر زیادہ ہے انسلین کام بن رہی ہے یا پھر انسلین ریزسٹنس چل رہی ہے کیونکہ شگر کی بیماری میں یہ ہی ہوتا ہے تو یہ شگر ہمارے کسی کام کی نہیں ہے بلڈ کے اندر رہے گی یہ خلیوں میں نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ اس کو زیر استعمال لانے کے لیے جو ہارمون ہے اس کا انسلین کہتے ہیں اب ہمارے جسم کا نظام ایسا ہے کہ ہومیو سٹیسز رکھنا چاہتا ہے ایک ایک ویلیبریم منٹین رکھنا چاہتا ہے کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو اس کو خود کم کرنے لگتا کوئی چیز کم پڑ جائے جسم کے اندر تو اس کو ہمارا سسٹم زیادہ کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا تو اب سسٹم کے اندر سٹریس ہے خون کے اندر بہت زیادہ شگر موجود ہے تو گردوں پہ بوجھ بڑھایا جاتا گردے کاروائی کا آغاز کرتے ہیں اور وہ اس شگر کو باہر نکالنا چاہتے ہیں گردوں نے خون کے اندر موجود اس بھاری بھر کم شگر کو فلٹر کرنا اور سسٹم سے آؤٹ کرنا اب شگر کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جاتا ہے اپنے ساتھ پانی بھی کھینچ کے لے جاتا تو جس راستے سے شگر نے نکلنا اسی گیٹوے سے پانی بھی ساتھ ہو لیتا ہے یہ شگر کا پیچھا کرتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ شگر کی مریض کو بار بار پشاب آتا ہے وجہ یہ ہے کہ خون کے اندر جب شگر زیادہ موجود ہوتا ہے تو وہ ایک اسموٹیک ایجنٹ کا کام کرتا ہے پشاب دن میں بھی زیادہ آسکتا ہے رات میں بھی زیادہ آسکتا ہے مگر رات میں یہ کیوں زیادہ آتا ہے اس کی اوپر بات تو اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ کوئی نہیں بتاتا وجہ سیمپل سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دن کے وقت جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو خون میں شگر کی ایک بہت بڑی مقدار ہماری ٹانگوں میں جمع ہوتی رہتی ہے تو رات کو جب ہم لیڈ جاتے ہیں تو ٹانگوں کے اندر موجود شگر اور اس کے ساتھ آس پاس گھومتا ہوا پانی اس نے پوری باڈی میں ری ڈسٹریبیوٹ ہو جانا ہوتا کیونکہ جہاں شگر جاتا ہے پانی جیسے میں نے بتایا اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہوتا اسی ری ڈسٹریبیوشن کے عمل کے دوران شگر اور پانی گردوں کا رخ کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جو چیز گردے میں آ جائے تو اس نے باہر الیمنیٹ ہی ہونا ہوتا ہے اگلی علامت کی بات کرتے ہیں نائٹ سویٹس رات کو پسینے آنا تو ایک نارمل آدمی کو اگر دیکھا جائے تو رات کے وقت انہی سونے کی حالت میں اس کو ہائپو گلائسیمیا ہوتا ہے یعنی اس کا شگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے اگر جس کو شگر کی بیماری چل رہی ہے اس کے باڈی میں بہت سارے بیلنسز آؤٹ ہو جاتے ہیں باقی ہارمونز بگڑ جاتے ہیں جس میں ایڈرینلین اور کارٹیسول شامل ہیں اس کی وجہ سے سسٹم کے اوپر سٹریس بنتا اور یہی وجہ ہے کہ ان ہارمونز کی فلکچویشن کی وجہ سے اتار چڑھا ہو کی وجہ سے انسان کو پسینے آتے ہیں یہاں پہ آپ کو تھوڑی دیر زہمت دوں گا اب تک کی ڈسکشن آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے وہ پسند آ رہی ہے تو اس سٹیج پہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو واپس اپنی ڈسکشن کی طرف آتے ہیں اگر کسی کو شگر ہے اس کا شگر لیول بھی نیند کی حالت میں تھوڑا ڈاؤن ہوگا اور اوپر سے اگر وہ شگر کم کرنے والی عدویات کا استعمال کر رہے ہیں یعنی اورل ہائپوگلائسیمی کے ایجنٹس جن کو کہتے ہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں جو استعمال ہوتی ہیں شگر کی بیماری میں عزیابیتس جس کا کہتے ہیں تو ان کی وجہ سے ایک ایڈیشنل ہائپوگلائسیمیہ ہوتا شگر لو ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو شگر کی بیماری ہو چاہے وہ دوائیاں لے رہے ہیں یا نہ لے رہے ہیں ان کو یہ ٹھنڈے پسینے رات کو چھوٹ سکتے ہیں اگر وہ شگر کی دوائیاں لے رہے ہیں اور ان کا شگر پراپلی کنٹرول میں نہیں آرہا تو ان کو بھی یہ علامت بہت زیادہ آتی ہے اس لئے اگر کسی کو یہ مسئلہ تنگ کر رہا ہے اس کا رات کو پسینے آتے ہیں نیند میں ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں تو وہ تھوڑا کچھ کھا لیا کریں اس سے ان کی یہ سمٹم دور ہو جائے گی اور وہ آرام سے سو سکیں گے یہ دراصل شگر لیول لو ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ریسٹلیس لیگ سینڈروم یہ ایک انڈر ریٹڈ سائن ہے ویسے تو اکثر لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوتا لیکن یہ شگر کا ایک بہت ہی اہم نیورولوجیکل سائن ہے اگر آپ کو رات میں سوتے وقت یا سونے سے پہلے مسلسل ٹانگوں میں بیچینی محسوس ہو رہی ہے آپ ٹانگیں ہلائے جا رہے ہیں اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ٹانگوں میں بیچینی ہے چبھن ہے جلن محسوس ہو رہی ہے آپ کو ایسی سنسیشنز ہیں جیسے جگہ جگہ پہ ٹانگوں کے اوپر آپ کو سوئیاں چب ہوئی جا رہی ہوں تو یہ شگر کی علامات ہیں اگر آپ اس کا ریزن جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا دراصل شگر کی جو بیماری ہے وہ ہمارے آساب کو ڈیمیج کرتی ہے اس کا کہتے ہیں پیرفرل نیوراپیتھی ہماری جلد کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے آسابی خلی ہیں نیورانز ہیں وہ دراصل ڈیمیج ہونے لگتے ہیں اور وہ جب ڈیمیج ہوتے ہیں تو ایسی سوئیاں چکتی بھی محسوس ہوتی ہیں سکن کے اوپر ہے جیپسی جلن محسوس ہوتی ہے اور سکن میں ہلکہ ہلکہ سا میٹھا سا درد محسوس ہوتا ہے ٹانگوں کے اندر کسی کو ایسی بے چینی رہنے لگی ہے تو یہ شگر کی علامت ہوتی ہے تو جن کے اندر ایسی علامات آ رہی ہوں وہ اپنا شگر کا فاسٹنگ ٹیسٹ ضرور کریں جو صبح ناشتے سے پہلے خالی پیٹ کیا جاتا ہے تو اکثر وہ لوگ جن کی شگر کنٹرول میں نہ ہو چاہے وہ دوائیاں بھی لے رہے ہیں ان کو اکثر تھائز کے اوپر یا ٹانگوں کے اور حصوں کے اوپر جلن سی محسوس ہوتی ہے مسلسل اگر آپ شگر کی عدویات لے رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ علامات آ رہی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور اپنی عدویات پر نظر ثانی کروائیں ہو سکتا ہے ان شگر کی عدویات سے آپ کا شگر لیول کنٹرول نہ ہو رہا ہو پراپرلی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پرہیز نہ کر رہے ہو اور آپ کے شگر لیول کنٹرول نہ ہو دراصل کیونکہ شگر کے مریض اکثر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں وہ میٹھی چیزیں بھی کھاتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ دوائی تو ویسے لے رہا ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن اکثر پرابلم ہوتا ہے ان کے اندر سلیپ اپنی اگر کسی کی نین بہت کچھی ہو گئی ہے نین میں اچانک ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے اس کو اپنی سانس دبتی بھی گھٹتی بھی محسوس ہوتی ہے سانس کھینچنے اور نکالنے میں دشواری کا سامنا ہوتا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور آپ اٹھ بیٹھتے ہیں راتوں کو نین میں بلند و بالا خراتے لیتے ہیں آپ کو گھر والے بتاتے ہیں دن کے بعد معمول سے زیادہ آپ کو نیند آنے لگی ہے تو یہ شوگر کی علامات ہیں آپ اپنے گھر میں کوئی اچھا سا گلوکومیٹر رکھ سکتے ہیں اور مسلسل اپنے بلند شوگر لیولز پر نظر رکھ سکتے ہیں پالی ڈپسیا اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس کا احساس رہنے لگا ہے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے آپ کو رات کو نیندوں میں آپ پیاس کی شدت سے اٹھ بیٹھتے ہیں بار بار پانی پیے بغیر چارہ نہیں ہے تو یہ شوگر کا سائن ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا پشاب زیادہ آتا ہے تو باڈی کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے اسی وجہ سے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اس کے علاوہ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو شوگر ہے ان کی تھوک بھی کم بنتی ہے تو یہ دو وجوہات ہیں پانی کی کمی ہو رہی ہے باڈی کے اندر زیادہ پشاب کے اخراج کی وجہ سے اوپر سے تھوک آپ کا کم بن رہا ہے شوگر کی بیماری کی وجہ سے اگر آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ رہنے لگی ہے آپ پراپلی سونے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنی نیند کو پورا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو دن میں بہت زیادہ فٹیگ ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے کمزوری کا احساس ہوتا تو یہ شوگر کی علامت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے خون کے اندر شوگر موجود ہے جو کہ آپ کے خلیوں میں نہیں پہنچ رہی اس کا اصل ٹارگٹ اس کا اصل حدف شوگر کا اصل مکان ہمارے خلی ہیں یہ اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے شوگر کو ہمارے خلیوں میں پہنچنا تاکہ وہ اس سے باڈی کے فنکشنز کر سکیں لیکن ہو کیا رہا انسلین نہیں ہے یا انسلین ریزسٹنس ہے جس کی وجہ سے سارے کا سارا شوگر خون کے اندر بھرا ہوا شوگر سے طاقت بننی تھی اور وہ طاقت بننی تھی سیلز میں خلیوں میں لیکن وہ محروم ہے شوگر سے تو جب خلیوں کو اپنی خوراک نہیں ملتی تو ظاہر ہے جسم کے اندر کمزوری کا احساس ہوگا اور یہ کمزوری پھر ہمارے بدن پر کیسے ریفلیکٹ ہوتی ہے مسلسل تھکاوٹ مسلسل فٹیگ تو یہ تھے وہ alarming signs جو کہ اگر کسی کے اندر موجود ہوں دن کے وقت ہو رہے ہیں خصوصاً رات کے وقت ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے آپ فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کرویں اور ڈاکٹر سے چیک اپ کرویں دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ببارہ ملتے ہیں فی امان اللہ